دوستو کیا آپ کو یاد ہے جب ہم سکول میں وارٹر سائیکل کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا کہ کیسے پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور دوبارہ بارش کی صورت میں زمین پر گرتا ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ سب سے پہلے پانی زمین پر کیسے آیا آج کی طبیعت اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دے سکے جیسے کہ مشہور امریکی فلکیات دان کارل ایڈورڈ سائگن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین پر پانی اس وقت آیا جس وقت ستاروں کی پیدائش ہوئی تھی دوستو ویڈیو میں آکے پڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چارل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں گی دوستو ہر ایک ستارے کے اندر جاہری طورائی ایک خاص سیریز میں جل کر اس ستارے کو ایک پیاز جیسی شکل میں ڈھال دیتی ہے جس کی وجہ سے مختلف مراحل میں کئی بڑے بڑے ایلمنٹس بننے لگتے ہیں اور ان بھاری ایلمنٹس کی وجہ سے یہ ستارہ پھیلتا ہے سب سے آخری ایلمنٹ جو ایک ستارے کے مرکز میں بنتا ہے وہ آئرن یعنی لوہا ہے جو اس ستارے کو مزید دباؤ سے روکتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ستارہ مزید پھیلنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے تب وہ ستارہ گیسوں سے بھرے ایک پھولے ہوئے بال کی طرح بن جاتا ہے اور اس عمل کے بعد اس ستارے میں انرجی بننا ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ستارے کی انرجی اس کے اندر جاہری طورائی کے مسلسل جلنے کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جب لوہا اس ستارے کے مرکز پر قابض ہو جاتا ہے تو تب یہ سلسلہ رکھ جاتا ہے کیونکہ لوہا جلتا نہیں ہے اور تب ایک ستارہ اپنے اندر موجود انرجی کو خالی کر دیتا ہے اور یہی ایک ستارے کا اختتام ہوتا ہے اپنے اختتام کے وقت ایک ستارہ زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے جسے سپر نوہ کہا جاتا ہے اور سپر نوہ کے بعد ایک ستارے کا صرف مرکز یعنی کور اس ستارے کے ملبے کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے تب وہ ملبہ ایک نیوٹرون سٹار یا ایک پلسل سٹار کہلاتا ہے ایک نیوٹرون سٹار میں موجود مادے سے اگر ہم ایک کھانے کے چمچ کے برابر مادہ لیں تو یہ ایک چمچ مادہ مانٹ ایورس جتنا وزنی ہوگا وہ سپر نوہ اس ستارے کے اندر موجود ایلیمنٹس کو کائنات میں پھیلا دیتا ہے اور یہ وہی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن سے دوسرے ستارے سگیارے اور ہماری زمین پر موجود ہر چیز بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی دوہزار چالہ کے ایسٹرو فیزکس جارنل میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کی مالک گور اینبل البیکویچ اور ان کی ریسرچ ٹیم نے پھٹ کر بکھرنے والے ستارے کو کائناتی سیمنٹ مکسچر قرار دیا تھا اپنی تحقیق میں انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب ایک بہت بڑا ستارہ ختم ہو جاتا ہے تو اس ستارے سے بھاری تعداد میں ایلیمنٹس خلا میں ملبے کی صورت میں بکھر جاتے ہیں اور حیران کن طور پر ان کا ماننا ہے کہ سیمنٹ میں موجود ایلیمنٹس اس ملبے میں موجود ایلیمنٹس سے ملتے ہیں مطلب اس ستارے کا ملبہ یا دھول صرف دھول بھی نہیں ہے بلکہ یہ سیمنٹ کی طرح سخت دھول ہوتی ہے جو پانی کے ساتھ مل کر مضبوطی سے جڑ جاتی ہے ستاروں کے اس ملبے میں موجود نیوکلئر ریاکشن آکسیجن کو تردیب دیتا ہے اور کائنات میں پھیلے ہائیڈروجن گیس کے ساتھ مل کر پہلی مرتبہ پانی بناتا ہے اور یہی ہمیں وہ جواب مل جاتا ہے جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا کہ سب سے پہلے پانی کہاں سے آیا تھا سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ لاکھوں سال پہلے ان ستاروں کے ملبے میں پانی کے زخائر جب بننا شروع ہوئے تو وہ ملبہ نئی بنی زمین پر مسلسل گرنا شروع ہوا جس سے زمین پر وہ ایلیمنٹس پہنچنا شروع ہوئے جو زندگی کے آغاز کے لیے کافی تھے قرآن کی سورہ تارک میں اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے قسم کھائی ہے جنہیں ہم پلسر سٹارز کے نام سے جانتے ہیں اللہ اس سورہ کی پہلی آٹھ حیات میں فرماتا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگے بان نہ ہو پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یہ ایک حیران کر دینے والی سچائی ہے کہ چودہ سال سال پہلے ایک کتاب میں ان تمام باتوں کا ذکر ہے جب کارل ایڈون سیگن کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جس نے کہا تھا کہ انسان ستاروں کی باقیات سے بنا ہے اللہ نے ان آیات میں ہمیں بتا دیا کہ انسان اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے وہ پانی جو ستاروں سے زمین پر آیا اور یہاں مٹی میں شامل ہو گیا اور اس انسان کے نطفے سے باقی تمام انسان بیدا ہوئے جس کی وضاحت اس سورہ کی آیت نمبر آٹھ میں ہے دوہزار چار میں ناسا نے سٹارڈرس نامی ایک خلائی جہاز خلا میں موجود ایک شہابیے میں موجود ستاروں کی دھول کو اکٹھا کرنے کے لیے خلا میں بیجا تھا اس شہابیے کے ٹکڑے کو سٹری کرنے کے بعد ناسا کے ایک سائنٹسٹ اینڈرو ویسٹ پال نے کہا تھا کہ اس شہابیے میں موجود دھول کو سٹری کرنے کے بعد ہمیں ہمارے آغاز کا پتہ چل جاتا ہے پھر مختلف سائنسدانوں نے اس پر سٹری کی جس میں آئیلینڈ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ویلیم نے کہا کہ یہ دھول گون کی طرح چپ کی تھی ڈاکٹر کریگر نے کہا تھا کہ یہ تارکول کی طرح سیاہ ہے ہمارے لئے ہمارے آغاز کے بارے میں جاننے کے لئے سب سے مسترد ذریعہ قرآن ہے جس میں اللہ نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ انسان کو دھول یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا بلکہ اس دھول یا مٹی کی مادی خصوصیات کے بارے میں بھی وضاحت دی سورہ روم کی آیت نمبر بیس میں ہے اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سورة صوفات کی آیت گیارہ میں ہے بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا پھر سورة الحجر کی آیت 26 میں ہے بے شک ہم نے انسان کی تخلیق سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے کی جو پہلے سیاہ بدبودار ہو چکا تھا اٹھارہ سو انسٹھ میں چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا اس نظریہ کے مطابق حیاتی اجسام اپنی بقاہ کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں ڈارون نے اپنے نظریہ میں انسان کی بات نہیں کی تھی مگر بہرحال اس کا نظریہ ہر جاندار شے پر لاغو ہوتا ہے بشمول بنین و آئے انسان کے ڈارون کے نزدیک تمام جاندار اپنی حیات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنے اطراف کے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بعض پانی کے جانور کروڑوں سال پہلے چرند تھے مگر کسی وجہ سے ان کو اپنی زندگی طویل عرصے تک پانی میں گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں غائب ہو گئے اور وہ مچھلی کی طرح کی شکل اختیار کر گئے اسی طرح مچھلیوں کو جب زمین پر زندگی گزارنا پڑی تو ان کے پاؤں نکل آئے اور ان کی شکل پہلے مگرمچ اور پھر بعد میں دیگر جانداروں کی سی ہو گئے یعنی قدرت نے ان میں تبدیلیاں کی اسی طرح انسان کے بارے میں نظریہ ارتقا کے حامی کہتے ہیں کہ انسان بن مانس کے نسل سے تھا جو کہ اپنے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو کر ویسا ہو گیا جیسا کہ آج ہے چمپینزی جیسے چوپائے سے دو پیروں پر انسان اس لیے کھڑا ہو گیا کہ وہ اس زمانے میں اور اس وقت کے ماحول کے مطابق اس کی بقا کے لیے ضروری تھا سننے میں تو یہ نظریہ بڑا دلچسپ ہے اور اسی لیے اس پر سینکڑوں کہانیاں اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور متعدد فلمیں بن چکی ہیں مگر حقیقت اس کے قطعی برعکس ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بالکل اسی حلیے میں بنایا ہے جس میں وہ آج موجود ہے نظریہ ارتقا کے حامی ابھی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ حیات کی ابتدہ کیسے ہوئی جب بگ بینگ سے کائنات وجود میں آئی تو اس میں جاندار ماتا تو کوئی نہیں تھا تو پھر زندگی کی ابتدہ کیوں کر ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ کسی کیمیائی عمل سے ایسا ہوا تو اگر کیمیہ گری سے زندگی وجود میں آ سکتی تو سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد علمے کیمیہ سے کوئی معمولی نوعیت کا جاندار یا گیڑا پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا دیتی دوستو اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہتے ہیں تو ہم ایک کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے